دیکھئے جیسے اکھنور لائبرری کے چالیس بچے ہیں تو چالیس بچوں کو اگر چالیس کے چالیس بچے چنے گئے ہیں انہوں نے پیسے دیے ہوں گے جا اور اس علاقے کے سو بچے ہیں مان لیجئے آپ اگر چار سو پانچ سو سٹوڈنٹ جو ہے کسی نے دس لاکھ دیا ہیں کسی بیس لاکھ دیا ہیں تو جے آنکڑا میرے خال میں سو دو سو کروڑ پر پہنچ جائے گا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک سس بی کے ادھکاری نے پیپر ریٹن ہونے سے پہلے ہی ایک لیٹر لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے شک ہے یہ پیپر لیک ہوگا اس لیٹر پر تبجھو نہیں دیا گیا اس کے بعد جو پیپر لیک ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے کہیں پہ جلندر جو کوئی علاقہ ہے وہاں پہ پیپر لیک ہوا ہے لیکن اس میں دو تین چیز ہو رہی ہیں صرف ایک ہی جگہ پیپر لیک نہیں ہوا ہوگا ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک دو جگہ پہ اور بھی پیپر لیک ہوگا ہے تو ہمیں تو ایسی بھی انفرمیشن ہے کہ جو پرکشا دینے والے سٹوڈنٹس تھے ان کو باہر ہی پیپر کہیں پہ کروا لیا گیا ان کو پرکشا دلوا کے ان کو سینٹر تک چھوڑا بعد میں فائنینس اسسٹنٹ اکاؤنٹ کا ہے جو اس کی برتی بھی اسی اجنسی نے کی ہے تو جب اس کی انیسٹیگیشن شروع ہوئی تھی ایسا ہی والی تو اسی ٹائم پہ انیشیلی میں انہوں نے اس کا بھی ریکارڈ لے لیا تھا تو موسٹ پرویبلی جو آپ کی فائنینس اکاؤنٹ اسسٹنٹ والی ہے جے مجھے لگ رہا ہے کہ جے لیسٹ جو ہے جے بھی گورنمنٹ جو سکریپ کر دے گی جمو کشمیر پولیس سب انسپیکٹر بھرتی گھوٹالے پر اس سمیں جمو کشمیر میں ہر کسی کی نگاہ ہے اور سب ہی لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سی بی آئی پروب میں کیا کچھ نکل کے آئے گا انکڑا تھا وہ پہلے لاکھوں سے شروع ہوا پھر کروڑوں تو گیا اب تو کئی سو کروڑوں کے اس میں راشی جو ہے وہ انوال ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے لیکن کیا کچھ نکلے گا یہ تو سی بی آئی کی پوری انکوائری میں ہی نکل کے سامنے آئے گا جب ان کی ریپورٹ سامنے آئے گی لیکن فیلحال تمام جمو کشمیر کے لوگ اس پر نگاہ بنائے ہوئے ہیں سب سے بڑی بات جو بھی آپ خبریں دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم پرنٹ میڈیا کی بات کریں اس میں جب یہ جمو کشمیر پولیس سامنے انسپیکٹر کی خبر کے گھوٹالے کے بارے میں نکل کے سامنے آیا تھا تو اس میں جن لوگوں نے دیپلی کام کیا تھا آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اگر میں بات کروں میرے ساتھ اجے مینیا جی ہیں جو کی سب ایڈیٹر ہیں امرو جالا کے اور ان کے ساتھ گووین چوہان جی ہیں جو کی دینک سٹیٹ سماچار سے ہیں انہوں نے مکہ تا یہ خبریں چھاپی تھی اور ڈیٹیلڈ ہر ایک چیز کے بارے میں جنتہ تک جو خبریں ہیں وہ جمو کشمیر سب انسپیکٹر رکروٹمنٹ جو سکیم ہے اس کو لے کے آئے تھے میں سب سے پہلے اجے جی سے بات کرنا چاہوں گا اجے جی میں سب سے پہلے آپ کا سواگت کرتا ہوں شروعات سے ہی جب یہ انویسٹیگیشن کے بارے میں جب آیا کہ یہ گھوٹالا ہوا ہے اور جب اکنور کی لائبریری کا جب ذکر آیا کہ وہاں پر ایک لائبریری ہے وہاں کے بہت سارے سبلیمز جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں بڑے ہائی مارکس کے ساتھ پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد دیکھنا ہے ایک پورے جمو کشمیر میں ہی اس پورے رکروٹمنٹ کو لے کر وہ چرچہ ہونا شروع ہو گئی تھی آپ نے جب خبریں کرنا شروع کی تھی تو شروعاتی آپ کے پاس کیا کچھ سوچنا ہے نکل کے آئی تھی جس کے ادھار پر لگا تھا کہ اس رکروٹمنٹ میں بہت بڑا گھوٹالا سامنے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں ہانی جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے سنا ہوگا کہ ایک کہاوت ہے کہ دھوان تب ہی اٹھتا ہے جب کہیں پہ آگ لگتی ہے تو جس دن جی ریزلٹ میرے خیال میں چار جون کو اس کا ریزلٹ آیا تھا تو ویری نیکس دے ہی جو تھا اس کے جو ایسپرینٹس تھے ان کو جی لگنے لگا تھا کہ اس میں کہیں کچھ داندلی ہوئی ہے ہمیں بھی یہ لگا کہ سب انسپیکٹر کی برتی ہوئی ہے پہلی بار ایسیس بھی برتی کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ہم نے جو اپنے ہمارے سورسز تھے یا جو کچھ بھی تھا تو انہوں نے ہم نے ان سے بات کی انہوں نے بھی ہمیں بتایا تو آٹھ جون کو ہی ہمیں پتا لگ گیا تھا کہ اکھنور کی ایک لائیبرری ہے یہاں پہ چالیس پچاس بچے پڑ رہے تھے تو وہ سارے کے سارے سیلیکٹڈ ہیں تو پھر اس کے بعد جب اور بات ہوئی پھر اس کے ساتھ میں کچھ اور بات ہوئی کہ اسی علاقے کے کم سے کم بھی سو لڑکے ہیں جو چنے گئے ہیں ان کے ساتھ جے بات سامنے آ رہی تھی کچھ ریٹائیڈ لوگ ہیں پیرا ملٹری کے کچھ لوگ ہیں ان کی انوارلمنٹ ہے کچھ ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے اپنے گھر بیچے ہیں کئیوں نے اپنی جمین بیچی ہے بیس سے پچیس لاکھ روپے دیئے ہیں تو میرے خال میں آٹھ جون کو ہم نے پہلی خبر بریک کر دی تھی تو آٹھ جون کو ہم نے خبر بریک کی تو اس کے بعد میں گورنمنٹ کو بھی لگا کہ یار اس میں کچھ نہ کچھ ہے تو دس جون کو پھر ایک انہوں نے انکوائریک میٹی جو ہے وہ بنا دی تھی جس میں ہمارے آرکے گویل جی تھے جو ہمارے گری سچیو ہیں پھر اچل سیٹھی جی ہیں جو اپنے کانون بیواغ کے سچیو ہیں جی ای ڈی کی تھے سچی بھی ہیں جو منوز بھی بھی دی جی ہیں تو انہوں نے پھر ایک انویسٹیگیشن اپنی شروع کی انہوں نے شروع کی پھر ہم نے بھی ساتھ میں شروع کر دی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے انکوائری کمیٹی کے علاوہ پولیس اور کرائیم برانچ کو انوالب کر لیا تھا تو انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس میں داندلی بڑے لیبل پہ ہو گئی ہے تو پھر دیرے دیرے آگے سارا کچھ چلتا گیا جہاں جو کچھ بھی ہے تو اس میں جی ساری چیزیں سامنے آگے کہ گھٹالا ہوا ہے جی جی اگر ابھی کہ کر ہم بات کریں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ چھے کوئی سینئر پولیس ادھیکاری ہیں وہ بھی ہیں اس کے علاوہ ایک بڑے منتری ہیں ان کے سیکیورٹی میں کوئی کاریرات تھے وہ سینٹرل ڈیفنس فورسیز کے کوئی کرمچاری تھے ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے تو یہ کیا انہی ساتھ آٹھ لوگوں کا اردگرد ہی پورا گھٹالا گھومتا ہے یا اس میں اور بہت سارے لوگ اس میں آنے والے سامنے میں بے نھکاب ہو سکتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آفیسرز ہیں جو چھے لوگ ہیں جو ریکروٹمنٹ بورٹ سے ریلیٹر ہیں اس میں پولیس کے بھی ہو سکتے ہیں اسے سب کے بھی ہو سکتے ہیں یا اور سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں دوسری بڑی بات یہ ہے جیسے آپ جو منتری جی کا بتا رہے ہیں کوئی بھی منتری ہیں یا کوئی بھی ہیں ان کا ہمیں منتری کی انوالمنٹ کا ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ ان کی جو سکیوٹی میں کوئی رہے ہیں ان کی انوالمنٹ جرور بیچ میں بتایا رہی ہے دوسرا ایک چیز اور ہے اس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ریکروٹمنٹ میں اس میں سب سے پہلے اسے سب کی بات کروں گا کہ کہیں نہ کہیں اسے سب کے انڈ پر بڑی جو ہے وہ لاپروائی ہوئی ہے گلتی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں آپ نے بڑا ہوگا سوشل میڈیا بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے ہی آتا ہے کہ جو ٹاؤٹس ہیں ان سے آپ سابدان رہیے ہم نے ایساس بی کی طرف سے ایک بار بھی کہیں پہ نہیں پڑا کہ آپ اس ریکروٹمنٹ کو لے کے آپ ٹاؤٹس سے کچھ ایسے کریے جہاں آپ کو اویر ہو جائیں جہاں آپ سابدان رہیے کسی کو پیسے مت دیجئے جو کچھ بھی مت کیجئے لیکن ہم نے کہیں پہ نہیں سنا دوسرا نمبر یہ ہے کہ برتی کو لے کے کچھ رول انڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن میں بدلاب ہوتا رہتا ہے پچھلے آٹھ نو سال سے تو ایساس بی نے کوئی ریکروٹمنٹ میں بدلاب ہی نہیں کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انوالمنٹ تو کہیں نہ کہیں ہے تو وہ جو سی بی آئی جب انکوائری کرے گی تو اس میں جے ساری چیزیں سامنے آئیں گی لیکن گورنمنٹ نے اپنے لیبل پہ جے پتا کروا لیا ہے ملٹیپل ایجنسیز جو ہیں اس میں انوالب کر لی گی تھی تو انہوں نے جے اپنے لیبل پہ پتا کر لیا ہے کہ چھ سات افسر جو ہیں وہ ان کی لاپروائی ہے جہاں انہوں نے اس کو دھیان نہیں دیا جہاں جو کچھ بھی ہے تو ان کے اوپر آپ میرے خال میں ایک دو دن میں آپ کو اس کے اوپر کاروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے دلی کی برانچ ہے جو سی بی آئی کی وہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کر سکتی اور جو ایک آنکڑا دیا جا رہا لگ بگ دو سو کروڑ تک کا کیا وہ واقعی ممکن ہے کہ دو سو کروڑ تک کی ایک رقم اس میں ہو جاں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے دیکھئے جیسے اکھنور لائبرری کے چالیس بچے ہیں تو چالیس بچوں کو اگر چالیس کے چالیس بچے چنے گئے اگر چار سو پانچ سو سٹوڈنٹ جو ہے کسی نے دس لاکھ دیا ہے کسی بیس لاکھ دیا ہے تو جے آنکڑا میرے خال میں سو دو سو کروڑ پہ پہنچ جائے گا جا سکتا ہے گووین جی بھی ہیں گووین جی سینئر جنلسٹ ہیں اور دینک سٹیٹ سمجھار کے لیے لکھتے ہیں گووین جی جب یہ پورا آپ لوگوں نے خبریں شاپنا شروع کی تھی اس بیچ میں ایک نریٹیو یہ بھی چلا تھا کہ جو میڈیا ہے وہ فالس خبریں چلا رہا ہے وہ گڑ بڑ کر رہا ہے تو اس بیچ میں جو آپ خبریں شاپ رہے تھے اس بیچ میں آپ کو یہ چیز تو پریشان تو نہیں کرتی رہی کہ لوگ ایک نریٹیو بھی چلا رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو ایکزامیں اپیر ہوئے ہیں اور میں بھی وہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس گھوٹالے میں شامل ہو سکتے وہ ایک نریٹیو پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو میڈیا ریپورٹس ہیں یہ ساری جو ہیں فیک چل رہی ہیں اور یہ پورا گلت جو ایک محول ہے وہ بنایا جا رہا ہے جے کے پی ایسے ریکروٹمنٹ کو لے کر دیکھیں جب یہ خبریں چلنا شروع ہوئی تو اس سمیں بڑے سارے ریومر باہر آنے لگے تھے اس میں یہ تھا کہ خبریں گلت چل رہی ہیں لیکن ہمیں پتا تھا یہاں جو لوگ یہ خبریں کر رہے ہیں تو ہم سب بھی کو پتا تھا کہ سچائی کیا ہے ایکچلی کیا ہوا کہ آپ دیکھیں یہ اس برتھی بیاج سے پہلے دو ہزار دس میں سب انسپیکٹر کے برتھی ہوئی تھی جو پولیس نے کی تھی اس کے آج جو آفیسر ہیں وہ انسپیکٹر بن چکے ہیں پھر ہوئی دو ہزار اٹھارہ میں اس کے بعد ہوئی اب یہ برتھی کی لسٹ ہوئی تو آپ لسٹ میں دیکھیں سب سے اوپر نام جو سب سے شک ڈالنے والا تھا وہ تھا اکھنور کی ایک فیملی جس میں ان کا بیٹا بیٹی اور داماد اب تین بندے ایک گھر کے آئے جانچ شروع ہونے کے بعد اس میں آپ دیکھئے دو چیزیں ہوئی ایک تو پہلے گریس اچیب نے جو کمیٹی اگوائی کر رہے تھے انہوں نے جانچ کی اس کے علاوہ جب انہوں نے ریپورٹ سمیٹ کی تھوڑے دن پہلے تو پھر ری انویسٹیگیٹ ہوئا ماملہ اس کے بعد کرائیم برانچ کو بیچ میں ڈالا گیا کہ آپ بھی کرو کرائیم برانچ نے اس ماملے میں کوئی کیس درج نہیں کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ کی جو گریس اچیب کی ٹیم نے سٹیٹمنٹ کی وہی کرائیم برانچ نے کی جو بچے اس لسٹ میں ابل آئے تھے انہوں سب سے پوچھتا ان کو کوچن پوچھے گے لیکن وہ کوچنوں کو آنسر نہیں دینے تو اس سے ہمیں احساس ہونے لگا آہستہ آہستہ کہ جو خبریں ہیں جو ہمارے سورس ہیں وہ بلکل صحیح جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک لنک بھی اس کی سمیں جڑ گیا تھا کیونکہ اس میں سے بہت سارے ایسے ایسے ایسپیرنٹس تھے جنہوں نے فنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کا اگزام بھی دیا تھا اور جب ان کے فنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے جو نمبر تھے وہ دیکھے گئے اور جے کے پی ایس آئی کے جو اگزام کے نمبر وہ دیکھے گئے تو اس میں تو زمین آسپان کا انتر تھا تو وہاں سے کہیں نے کہیں ایک کڑی بھی جڑ گئی ہاں بلکل اس میں ایک کڑی جڑ گئی ہے دیکھے پولیس کا پرکشہ جو ہے وہ ایسے بھی نے پہلی بار کی ہے اسی لیے اس میں ہر بار پولیس کرتی رہی ہے بڑے سارے سالوں سے تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی آنے والے دنوں میں اور لنک جڑنے کی سمباب نہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جے کے ایسے بھی جو تھی اس سے یہ بھرتی پکریا وہ نہیں کروانی چاہئے دیکھے پہلے دیکھا جاتا تھا کہ پہلے فیزیکل ہوتا تھا پھر ریٹن ایگزامینیشن ہوتا تھا لیکن اس بار پہلے ریٹن ہوا پھر اس کے بعد فیزیکل کا نمبر آنا تو یہاں پر سرکار نے کچھ گڑ بڑ نہیں کر دی دیکھے سرکار نے پولیس کی برتی کو سرکار کی منچہ ہوتی ہے کہ ہر برتی میں بلکل صاف اور صاف سوچ برتی ہو جس میں ہر ایک جوک جو اس کے قابل ہے وہ برتی ہو اسی پکریہ کو انہوں نے رکھتے ہوئے اس اس بی کو کہا کہ آپ برتی کریے اس اس بی کی پہلی برتی تھی اس اس بی کو بڑی چیزیں اس میں دیکھنی چاہیی تھی جو اندیکھی ہوئی ہیں ایک اور جو سورسز کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس اس بی کے ادھکاری نے پیپر ریٹن ہونے سے پہلے ہی ایک لیٹر لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے شک ہے یہ پیپر لیک ہوگا اس لیٹر پر تبجھو نہیں دیا گیا اس کے بعد یہ پرکشا ہونے کے پہلے لیٹر لکھی گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لیک ہوگا اب اس بات کو پولیس پرشاستان نیسس بھی باہر نہیں نکالے گی لیکن یہ لیٹر جا چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ پائیں گے جنہوں نے یہ لیٹر سیپ کیا ہے اور جنہوں نے یہ دیا ہے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ اب سرکار اس پر انویسٹیگیشن سی بی آئی کی کر رہی ہے لیکن اس سے پیرلللی جو فرناس اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہے اس پر بھی اب کہیں کہیں سرکار کی نظر جا چکی ہے اندر اندر سے انکوائری کی بھی جا رہی ہے ان دونوں اگزواموں کے پیچھے ایک کڑی پنجاب سے بھی جوڑ رہی ہے وہ کچھ اس کے بارے میں کیا کچھ نکل کے سامنے آ رہا ہے دیکھئے پنجاب کا جو میٹر ہے نا اس میں یہی ہے کہ جو پیپر لیک ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے کہیں پہ جلندر کوئی علاقہ ہے وہاں پہ پیپر لیک ہوا ہے لیکن اس میں دو تین چیز ہو رہی ہیں صرف ایک ہی جگہ پیپر لیک نہیں ہوا ہوگا ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک دو جگہ پہ اور بھی پیپر لیک ہوا ہے تو ہمیں تو ایسی بھی انفرمیشن ہے کہ جو پرکشا دینے والے سٹوڈنٹس تھے ان کو باہر ہی پیپر کہیں پہ کروا لیا گیا ان کو پرکشا دلوا کے ان کو سینٹر تک چھوڑا باد میں گاڑیاں بھی لے کے گئی ان کو وہاں پہ بھی چھوڑا پھر انہوں نے ایسی بھی سوچنا تھی کہ جہاں پہ جیسے کوئی سوپروائزر ہے تو اس سینٹر پہ جو ایک کوئی لڑکے نے ایکزام دیا ہے تو اس کی جو OMR sheet ہوتی ہے اس کی اوپر وہ جو concern جو سوپروائزر اس کے signature ہی نہیں تھے تو signature کسی اور کے تھے جی چیز بھی جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے اپنی ریپورڈ میں جیسے ساری چیزیں دیکھی ہیں تو possibility پوری ہے پیپر لیک ہوا ہے کہیں نا کہیں تو ہوا ہے اور naturally وہاں پہ انہوں نے کرنے کی کوشش ہو جیسے سیفر ان کو جگہ لگتی ہوگی ان کو لگتا ہوگا جمعو میں کریں گے تو تھوڑا شور زیادہ مجھ جائے گا تو انہوں نے پنجاب ایک سیکرٹ کر کے اس کو کیا اور وہاں سے انہوں نے آگے پیچھے کر کے پیپر سارا بیج دیا دیکھئے ہنی جی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی سکیم ہوتا ہے نا تو اس میں ایک understood سی بات ہوتی ہے کہ اس میں administration ہو گیا جہاں جو political لوگ ہیں وہ جڑے ہی ہوتے ہیں تو جے اس میں کسی بھی طرح کی possibility ہے کہ political لوگ بھی جڑے ہو سکتے ہیں administration کے لوگ تو ہیں ہی اور بڑی باج ہے کہ جو برتی کرنے والی جو agency تھی اس کی involvement جو ہے وہ بھی کافی بڑے label پہ ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسی agency ہے جس کو already 3-4 state میں بین کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں مطلب بین کی ہوئی agency سے ہی ہم لوگا بین کی ہوئی agency سے ہی SSB نے اگر برتی کروائی تو اس کے پیشے جے سارا کچھ دیکھنا پڑے گا کہ جب already کہیں پہ اس کو بین کیا گیا ہے تو آپ نے کیسے اس کو جمعہ دے دی دوسری بات اس میں جے ہے جو finance assistant account کا ہے جو اس کی برتی بھی اسی agency نے کیا ہے تو جب اس کی investigation شروع ہوئی تھی تو وہ بھی ایک بڑا مطلب یہ جمعہ کشمیر ملکہ کس طرح سے recruitments ہو رہی ہے ایک طرف jkssb کہہ رہی ہے کہ ہم اور poster نکالنے جا رہے ہیں تو پچھلے جو examination نے conduct کر آئے ہیں وہ clear ہی نہیں ہے ان میں بہت بڑے scam دکھ رہے ہیں تو بچے جو ہیں جمعہ کشمیر کی جو سرکاری نوکری کو preference دیتے ہیں وہ کس طرح سے جنسی پر وشواس کریں گے دیکھیں اس طرح سے تو جنسیوں پر وشواس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جیسے میں بات سابنسپیکٹر کے کرتا ہوں تو جو میرا اپنا سورسس ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ مال لیجیے آپ کو سابنسپیکٹر کا پیپر ملا تو ملا آپ کو آؤٹ آف پردیش میں پردیش سے باہر پیپر ملا اس کے بعد کیا ہوا کہ بچوں کو پیپر باہر کروایا گیا ان سے فون چھین لیے گئے ان کو کہا آپ فون نہیں کرو گے گر پہ کچھ نہیں کرو گے پیپر دینے کے بعد ان کو گاڑیوں میں لے کے جائے گیا گاڑیوں میں باپیس سینٹروں میں چھوڑا ایک جس سی آر پی جوان کا نام آرہا وہ بہت بڑا جوان نہیں ہے وہ حوالدار ہے ایک حوالدار کیسے منیج کر سکتا ہے ایک جکے ایسس بی کا سابنسپیکٹر کا پیپر اور وہ بی ایر ایس کے لیے اپلائی کر دیتا ہے ملک کے لاکھوں کروڑوں روپے کا گپلا ہوتا ہے اور سپیسپیک ایک ایریا جادہ آ رہا ہے اگر آپ کرائیم برانچ کی جانچ دیکھو گے تو اس میں وہ جو حوالدار ہے وہ اسی ایریا سے بلانگ کرتا ہے اب جو بندہ پندرہ بیس سال سے نوکری کر رہا ہے باہر اس کے پاس پیپر آنا ایک بڑی بات ہے اور میں آپ کو اور چیز بتا دوں یہ ابھی جانچ چل رہی ہے اس میں صرف ایک گینگ نہیں تھا پیپر لی کرنے والا اس میں کم سے کم چار پانچ گینگ تھے اور ہاتھ میں آیا ہے جو گینگ وہ ان کی جانچ چل رہی ہے لیکن جس کا نام بڑا فیمس ہوگا ہے جو اخنور 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 سارے چلا جا رہے ہیں وہاں گئے کی گینگ ہے اب میں آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اس میں سی بی آگر انکوائری کر رہی ہے تو جیسے کہ منتری کا بھی بیچ میں پتایا جا رہا ہے کہ اس کے سیکیورٹی والے تھے تو ایسے اگر کوئی بڑے نام انوال ہوگے تو سی بی آئی کی اس پوری جانچ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یا پھر اس کو انفلنس کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی مجھے لگتا ہے کہ سی بی آئی کی دلی کی ٹیم اس معاملے کو جانچ کرے گی اس میں کسی پرواب کا پرواب نہیں ہوگا ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ منتری کا نام بیچ میں آرہا ہو سکتا ہے منتری کا نام نہ ہو یا اپنے لیبل پر ہی اندر اندر کسی نے گیم کر دی ہو کیونکہ دیکھئے اب یہ تو جانچ کا بشی ہے کرائیم برانچ نے معاملہ درج نہیں کیا اب سی بی آئی کو معاملہ جائے گا اب بھی انہوں نے انویسٹیگیشن اس کی شروع نہیں کی اوپراج جیپال صاحب نے ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ یہ جانچ لے لو اس لیے ہماری کوئی بھی جو پولیس کے ایجنسی ہے انہوں نے پرچہ نہیں لگایا انہوں نے جانچ کی اب کرائیم برانچ کی جانچ جو ہے جو بھی سی بی آئی کے سامنے آئے گا سی بی آئی اس کو اپنے حساب سے ہنڈل کرے گی کب تک لگتا ہے اس جانچ کے کچھ سٹارٹنگ انیشیل جو ہے وہ جانکاری سامنے یا گرفتاری ہیں یا پھر اس طرح سے ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ بچوں کا بھویشے ادھر پر لٹکا ہوا ہے وہ لوگ کیونکہ پچھلے تین سال تو ارگرومنٹ ہو ہی نہیں کوویڈ کے میں سے ڈیلے ہو گئی اور وہ لوگ کہیں تو سپنا ہے کہ ہم پولیس میں جائیں گے ہم نے وہ تیاریوں بھی کرتے ہیں تو کچھ لگتا ہے کہ یہ سپیڈ میں فاسٹ ٹریک میں انویسٹیگیشن ہوگی یا ہم دیکھتے ہیں کہ لنبے بستے تھنڈے بستے میں جس طرح سے انکواریاں ہوتی ہیں یہ بھی ویسی ہی ہوگی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ سی بی آئی نے انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اندر کھاتے اس کی انویسٹیگیشن بڑے سارے لیبل پر انہوں نے کروا بھی لی ہے ان کو گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ جے جے لوگ انہوں نے پین پوائنٹ کر لیے کہ جے لوگ ہیں ان کو پین پوائنٹ کرنے کا صرف ایک ہی موٹیب تھا کہ جب سی بی آئی انویسٹیگیشن شروع کرے تو ان سے جو ہے وہ پوشتاش کرنے میں سی بی آئی کو کوئی پرولوم نہ آئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی سی بی آئی انویسٹیگیشن شروع کرے گی تو آپ کو تین چار دن میں ہی سارا ریلٹ مل جائے گا سی بی آئی دو سے تین دن میں ہی نام جو ہے مجھے لگ رہا ہے ان کے سامنے آ جائیں گے دوسری میں ایک چیز بولوں گا کیونکہ آپ دونوں سینئر پترکار ہیں اور آپ اکباروں میں اپنے لکھنے کے لکھنی کے مادھیم سے بڑی ساری چیزیں ایکسپوس کرتے ہیں بڑے سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی خبروں کو اپنے شب دے کے چلا رہے ہیں اس میں کچھ شب دوں کے ساتھ پھر بدل بھی کیا جاتا ہے تو ویسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آج کل ڈیجٹل میڈیا کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ہر کوئی موبائل پہ خبریں دیکھ رہا اور خاص طور پر برننگ ٹاپک ہے چاہے کے جے کے پی ایسائی ہو یا پھر فنانس اکاؤنٹ ایسسٹنٹ ہو تو اس میں جو شب دوں کے ساتھ توڑا جا رہا ہے انہیں اپنے شب دے جوڑے جا رہے ہیں وہ چیز آپ کیسے دیکھتے ہیں کی ٹرانسپیرنسی بھی رہے اور جو ایکچول خبر ہے وہ لوگوں تک جائے وہ اس میں ایک چیز ہے کہ جیسے ہم بھی خبریں پڑتے ہیں کئی بار ہمیں بھی انپوٹ چاہیے ہوتا ہے ہم بھی چار اخباریں پڑتے ہیں جو کچھ بھی ہے اجنسیز کی خبریں دیکھتے ہیں ہم اس میں سے انفرمیشن لیتے ہیں لیکن جو ہم انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں وہ ہم اس کو اپنی حساب سے لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نیوز پورٹل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری کی پوری خبر اٹھائیں گے اس کو کافی کریں گے اور وہی ایسیز جو وہ پیسٹ کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی اوپر جو ہے وہ ان کو اس کا خامیاج نہ بھگتا نہ پڑے گا کیونکہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جب آپ ان کی سارے جو انپوٹ ہیں جہاں کچھ بھی کرو گے تو وہ آپ کو کافی رائٹ کا ایسیز جو ہاں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میری یہی سلاح ہے کہ اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اس کی خبر کو لیتے ہیں تو آپ اس کا کریڈٹ اس کو جرور دیں کوڈ کرنا چاہیے اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم اتنا تو مت کریے کہ آپ نے کافی کی اور سیم ایسیز پبلش کر دی وہاں پہ پوسٹ کر دی جہاں جو کچھ بھی ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا کریکشن جرور کرنی چاہیے تو یہ چیز ہیں کوبن جی آپ کیا کہیں گے اس کو لے کر کیونکہ ہم بھی سوچل میڈیا پہ دیکھتے ہیں آج کال تو کیونکہ گورنمنٹ کی کوئی لگام نہیں ہے ڈیشٹل میڈیا کے اوپر اور ہر کوئی جو ہے وہ نیش چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور دیکھا زیادہ کوپی پیشتی چلتا ہے تو آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اتنے ڈیپلی جا کے وہ چیزوں کو انلائز کرتے ہیں تو آپ کی ریپورٹس جب اٹھا کے کوئی لوگ اس میں جیسے میں نے کہا کہ اپنے شب جوڑ کے یا پھر بینہ کریڈٹ دیو چلا دیتے ہیں تو ویسے میں آپ لوگوں کی آگے کی انویسٹیگیشن پر کتنا اثر پڑتا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ مان لیجیے آپ میرے سورس ہیں آپ مجھے اگر خبر دیں گے تو میرے دل کو تسلی ہوگی کہ مجھے خبر کنفرم ہے مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو کنفرم نہیں ہوگی کیوں کیونکہ ان کو تو پتا بھی نہیں نہ ہوگا یہ خبر کہاں سے آئے کنفرم کون کرے گا تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ بڑے سارے لوگ ایسے چلا دیتے ہیں لیکن ان کو سچائی کا یا اصلیت کا پتا نہیں ہوتا مجھے پورا بشواس ہے کہ اس سکینڈل میں جس CRPF جوان کی بات آ رہی اس کا نام بھی کسی کو پتا نہیں ہوگا لیکن میرے دھماغ میں پورا پورا نام ہے کہ اس کا نام ہے کیا بس یہی فرق ہے ایک چیز میں بولنا چاہوں گا اس میں ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو جتنی بھی رکروٹمنٹس ہونی ہیں اس کے لیے ان کو ایک کوئی پالسی بنانی چاہیے کوئی ایک ٹرانسپرنٹ سسٹم سے جو ہونا چاہیے آپ نے دیکھو گے اس کے پہلے جے کے بینک میں تین ہزار جو ہیں وہ نکتیاں جو ہوں وہ کینسل ہوگی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک ایسی پالسی کرنی چاہیے جس میں بلکل ٹرانسپرنٹ طریقے سے بھرتیاں ہوں لڑکے اتنی محنت کرتے ہیں ماں باپ اتنی مشکل سے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس طرح سے آکے جنہوں نے محنت کیا آپ آکے سکراب کر دینا ٹھیک ہے آپ نے سکراب کر دیا لیکن جنہوں نے ڈے 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 سال دو دو سال محنت کیا ان کا کیا ہوگا تو آپ کو یہ نوووٹی نہیں آنی چاہیے کہ سکراب کرنی پڑ جائے آپ پہلے سے ایسا سسٹم بنا دیں تاکہ اس میں جو پورے ٹرانسپرنٹ طریقے سے جو ہوا وہ ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے یہ بہتر سجھاو دیا ہے انہوں نے گووین جی آپ کیا کہیں گے میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے سب انسپیکٹر کی برتھی ہوئی تو اس میں کہیں بچے ایسے بھی تھے جو بلکل جنون تھے میں راجعپال صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس برتھی میں جو جنون بندے ہیں ان کو ایک موقع دیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیس سال اس میں ایج کی گئی تھی کرونا کی بجہ سے لیکن اب ان لڑکوں کا کیا جو جنون تھے اس کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی سرکار کو ان لوگوں کو بھی فائدہ دینا چاہیے جو اس برتھی میں جنون لوگ جنون تھے ہارڈ ور کر کے آئے تھے سارکار پر یہ پورا درمدار ہے اور اس بیچ جو بھی خبریں ہیں ہم آپ تک لے کے آئیں گے لیکن جے کے پی ایسی ایکزام جو ہے وہ تو رد ہو چکا ہے اب آگے فنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے ایکزام کے بھی باری آنے والی ہے اور خاص طور پر یہاں پر ساری کریڈیبلٹی جو ہے وہ سرکار کی اس پر سوال اٹھتے ہیں کہ کس طرح سے ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں اور کئی سارے ملٹیپل جو ایکزام سے ریکروٹمنٹ پر اس سب میں جو ہے وہ دھندلی نکلتی ہوئی ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اب آگے کیا کچھ نکل کے آئے گا وہ ہم آپ کو لگاتار دکھاتے رہیں گے لیکن ہماری کوشش یہی تھی آج آپ کو اس انٹرویو کے مادیم سے پوری سچائی دکھانے کی جن لوگوں نے پوری محنت کر کے ہر ایک جو ڈاکومنٹ ہے ہر ایک اپنا سورسی سے خبریں لے کر کے جو خبریں ریپورٹ کی ہیں ان کی موزوبانی سننا ملاوٹ ہے گھوٹالا ہے وہ پائے جا سکتا ہے ویڈجنلی سانسو شروعات صرف کے ساتھ خواہش پٹے آجے کی نیوز وائر جموں